اسلام آباد میں خوراک میوزیم بنایا گیا ہے جس کا مقصد دوگوں کو موسمی پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کی افادیت سے آگاہ کرنا ہے اس حوالے سے دیکھتے ہیں نمود مسلم کی ریپورٹ بڑے بزرگوں کی تجویز کردہ خوراکیں جو اب جدید دور کی نظر ہو گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اسی فیصد بیماریاں ناکس خوراک کی مرہون ہیں اسلام آباد میں تمغہ امتیاز کے حامل معروف حکیم رزوان حفیظ نے موسمی خوراک کا ایک میوزیم قائم کیا ہے جس کا مقصد لوگوں کو باور کروانا ہے کہ ہر موسم میں درست خوراک استعمال کر کے نہ صرف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ قابل رشق صحت بھی حاصل کی جا سکتی ہے حکیم رزوان تو گزشتہ کئی اشروں سے اسلام آباد میں پریکٹس کر رہے ہیں اور قومی ٹپ کونسل کے پانچ سات صدر بھی رہے ہیں طب کے حوالے سے تحقیق کرنے والے رزوان حفیظ ملک کا کہنا ہے کہ میڈیکل سائنس میں ترقی کے باوجود بیماریوں میں اضافہ یقیناً تشریشناک ہے خوراک کا یہ میوزیم جہاں شکر، گر، گندم اور جوکہ دلیا، ستو، کھجور، سونف، بادام، چاروں مرکز اور بہت سی ایسی خوراک کے نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں جو گرمیوں میں موسمی اثرات سے بچا کر انسان کو توانا اور چست رکھتی ہیں اس کے علاوہ مخصوص مٹی کے گھڑے، تامبے کے گھڑے، دیگر برتن جن کے استعمال سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے جان ہے تو جہان ہے کی مستاق اگر مزے مزے کی درست خوراک میں صحت برقرار رکھی جائے تو اس جہان سے زیادہ خوبصورت چیز اور کوئی نہیں ہے